باپ بیٹی نے آ کر گرفتاری دی اور باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا گیا اور اس کوٹھڑی میں رکھا گیا جہاں سجدہ کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی جب سجدہ بھی کھول کے میری بیٹی میری قائد کر دی تو جو سار ہے وہ کمبوڑ کو جا کے لگتا تھا ان کو سخت سے سزائیں دی گئیں اور باپ بیٹی کو ایک جگہ پہ نہ رکھا گیا لا 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 رکھا گیا اس کے بعد بیٹی باپ کے لیے کھانا لے کے آتی ہے ملاقات کے لیے آتی ہے اس کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا گیا میرے قائد نے کہا یار آپ نے گرفتار تو کرنا تھا باہر جا کے کر لیتے لیکن کوئی مداخلت نہیں کی یہ نہیں کیا کہ کسی نے ورکہ نے توڑ پڑ کی ہوئے کی ہو میرا قائد علاج کے لیے جیل سے باہر آئے ہم نے خود جا کر پہلی رمضان تھی خود جا کر جیل میں دے کر آئے اس لیے کہ اداروں کو ہم نے مدنظر رکھا قانون میں کو ہاتھ میں نہیں لیا اور میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہم باپ بیٹی کو جنہوں نے تحمل مذاجی سے کام لیا میاں محمد شباہ شریف صاحب انہوں نے بھی جیل جیلی میرے بھائی اور قائد حمزہ شباہ شریف صاحب نے بھی جیل جیلی رانہ سناؤلہ صاحب سادریفی صاحب شاہد کامباسی صاحب خواج آسف صاحب میں نام لیتے جاؤں ایک لسٹ ایک لسٹ ہے پوری اور گینڈا لگے گا جنہوں نے مسلمل نون کے جوانڈوں نے شیروں نے جیلے جیلی اور مشکل حالات میں بھی ان کے پونڈ ڈگم گائے نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سرکاری ملاکی عمر حملے کرو یہ کرو کتن میں ان کو مبارک باپیش کرتا ہوں جنہوں اچھے ایک دلیری کے ساتھ اپنی اپوزیشن کا وقت گزرا ابھی ہم تو ابھی بھی ایک صاحب سے ہماری گورنمنٹ تو پنجاب میں نہیں آئے لیکن الحمدللہ ہم پھر بھی تحمل مزاجی سے کام لے رہے ہیں یہ جو پپو ہیں یہ آٹھ ہٹ گھنٹے بھی نکالتے ہیں دو دو گھنٹے نکالتے ہیں دو در کسی نے نکال لے ہوں گے اور یہ جو کہتے تھے جان چلی جائے گی یہ ہوگا وہ ہوگا نصیر آباد میں صدر مسلم رکنون لہور سیف امروک خوکر بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں ان باپ اور بیٹی کے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہر مشکل برداشت کی ہیں